آئیے اسلام علیکم آپ نے ہیر کٹ کروایا مجھے اچھا لگا میں نے نوٹیس بھی دستی کر لیا یار میں کوئی طرح ضروری کام جا رہے ہوں ضروری کام جا رہے ہوں کون سے ضروری کام ہے اب بچے دستان گئے دستو بھی یہ اپنی بیگم کا ملنے جا رہے ہیں انشاءاللہ خیر سے جو چیک کرو کھولو آئے 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 جی اسلام علیکم ملنے جاندی ملنے جب آج میں نے مولوی صاحب کو شکایت ہی انشاءاللہ آج آپ کا بھئی جوپا پنجے پہنچے گا بللکل تائم پہ لیکن اسے پہلے آپ سب کو جب میں کا دن بہت 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 مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلوی السلام علیکم جی پورے ٹائم پہ آج جمعہ پڑھ کے آیا ہوں آج مولوی صاحب نے ایسے سمائلی فیس کے ساتھ میرے طرف دیکھا ورنہ ہمیشہ گسے سے دیکھتے ہیں میرے طرف باش اچھی بات ہے ٹائم پہ ہی جایا آپ بھی پڑھ لو جمعہ نماز ممود پڑھ لو کہ آپ کی ابھی تقلی تشاری پورے نہیں ہو رہے بہت شکریہ آپ کے کہنے پہ یہ تو میں نے پڑھنا ہے پہنلو چلو میں نے کہا میں بتا دوں نے ہے کو پڑھ لو جمعہ ہوتا ہے سوابego عام رہے کی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں بے رہو کے کہاں جا رہا ہے آجا رہا کالا جوڑا کیا یہ کہاں جا رہا ہے بھائی جان میں جا رہا ہوں آپ کی بابی کو ملنے بسم اللہ بھائی جان میں نے اسے پرومیس کیا تھا کہ میں واپس آؤلگا تو آپ کو گاڑھی دکھاوں گا سپیشلی آ کر ٹھیک ہے اتنا بور میوزک میں کبھی نہ چلا سدو چلے گا سدو کیا چلے گا بابی کو تو پساندی نہیں ہے سدو بھائی آپ کی بابی نے وہ دیکھی ہے جو میں نے میری وائرل ہوئی تھی نا کہ میں نے نہیں شادی کرنی اس کو سدو پساندی نہیں ہے وہ کہتی ہی ہاں پینشنل ہے میں سدو سن لیا کروں گی سمجھ مجھے آئے گا نہ آئے میں سدو سن لیا کروں گی ہمیں لگی ہے نا سدو چھوٹ ہی نہیں سکتا بھائی جس دن ویلوگ کرنے کا دل نہ کر رہا اور سدو کا یہ گانا سن لوں دستی موٹیویشن ہمیں لگی ہے نا سدو نہیں چھوٹ سکتا ہمارے تو وال پر لگے ہیں میں سدو کے اچھا جی ہم جا رہے ہیں میں نے گاڑی دکھانی ہے گاڑی دکھا کہ گاڑی کے کھانا کھلانا ان کو ابھی آپ سب رہتے ہیں کھانا کھلانے والے سب کو کھلانا لیکن گذر آل ایک بار کیا اس نے میری بچی نے کھا لیا نہیں نہیں میں آپ کو کھلا دوں گا دیکھو نا پکھا پکھ بول لیجے پکھ بول لیجے ایسا ہے کہ میں کھانا کھلا ہوں گا اس کو گاڑی دکھاؤں گا اور آپ کے پاس کچھ توفر تحایث میری بیگم کے پڑے ہیں گا وہ لہ دیں لے کے آئیں جلدی کریں جلدی کریں ہریہ پھریہ پھریہ پھر کر لائیں جلو اس کو پسان دے اس نے کھانا ہے میں نے تو بھی ناشتا کہ آپ لے کے آئیں پھیکٹ جلدی کریں یہ لو چیزیں اس کی اور جس جگہ وہ کہے گی میری بچی کیا مطلب کھانے پینے کے لیے اور یار ماما جی وہ کیڑے میں کوڑے کھاتی ہے میں نہیں وہ کھا سکتا ہوں وہ کھاتی ہے چائنیز وائنیز کیڑے میں کوڑے وہ چیزیں میں نہیں کھا سکتا بھائی آج کھا لینا اچھا مجھے بتاو اس کے اندر سارے گفٹ ہیں وہ والا گفٹ اس میں سب اس میں اچھا جی آپ کی بابی کے چار پانچ چھے جگہ سے گفٹ آئے ہوئے ہیں جو ہم نے سب اس کے اندر پیکر لی ہے اب ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم نگلتے ہیں اور وہاں جا کے ہی گفٹ آپ کو بھی کھول کے دکھائیں گے کچھ گفٹ ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں میں ہیں کچھ ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے ہوئے تو یہ سارے ہم وہاں جا کے ہی آپ کو دکھائیں گے کیا رہے ہو یار میں کچھ طرح ضروری کام جا رہے ہوں کتے ضروری کام جا رہے ہوں کون سے کچھ ضروری کام ہے اب بچے دسان گے دسو بھی بچے اپنی بیگم کو ملنے جا رہے ہیں انشاءاللہ خیر سے جاؤ تو جہاں جہاں میری بیٹی کا ہے نا ادھر ادھر رہ کے جا رہے ہیں وہ کہاں جوائی لینڈ آئی ہے تو جوائی لینڈ آئی ہے کوئی بیٹ گے نا پاکستان تو باہر ہے نہیں اچھا جی یہ گفٹ آگئے میں ریڈی ہوں اور اویس بھائی جو ہماری تھوڑی سی گاڑی کو چمکا رہے ہیں کیونکہ ہم نے گاڑی دکھانی ہے نا آج آپ کی بابی کو گاڑی دکھانی ہے پھر کھانا کھانا ہے تو کہتا ہے بھائی آپ بیٹ کریں میں نے کہا ہے ساہب ہے نہیں نہیں آپ بیٹ کریں میں چمکا کر دیتا ہوں آپ کو ہم نے رہا شدادہ جو ہے ہم گاڑی چمکا رہا ہے ہم اس سے پہلے کچھ پہن لیتے ہو پر سردی بٹی لگری بمہ کچھ پہنے کو اوپر دو میری باس دو کو پیسے بوسے دو میں نے لے کی جانا میں نے بوٹی کو بائد میں کیا ہے چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے موازی اللہ حافظ بھئی بسم اللہ آئے 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 ہمیں ایسی زادہ بھئی ہیں تھوڑے سے ٹائر شائر گندر ہوئے تھے اس نے کہا بھئی آپ نے بھابی کو گاڑی دکھانی ہے میں گاڑی چمکا دے تو آپ کو یہ آگیا آپ کی بھابی کی جفت چلو بھئی جی 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 او ییس پروٹین شیک بھول گیا تھا چلو جی اچھا جی ابھی سین ایسی ہے کہ بھابی آپ کی ریڈی ہیں پچھلے آدے پونے گھنٹے سے ریڈی ہیں اور میں ایس آلویز پھر لیٹ ہوں نکل چکے ہیں گھر سے گفٹس کر رہا ہوں ان کے پکڑ لیئے ہیں رستے سے ابھی بکے لینے ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کا رائٹ بنتا ہے لیڈی کوئی بھی ہے عورت آپ کی لائف میں کوئی بھی ہے آپ کی ماں ہے آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے یا پھر آپ کی کوئی دوست وغیرہ ہی ہے سمجھ دیو نا دوست ہی کیوں نہ ہو اس کو سہرائے جائے اس کے ناز نکرے اٹھائے جائیں یہ اس کا فرض ہے تو ابھی رستے سے بکے لیتے ہیں اور پہنچتے ہیں as soon as possible کیونکہ میں نے پانچ ساڑے پانچ مجھے واپس بھی آنا ہے کچھ کام ہے مجھے ضروری اور کل ہمارے گھر کی ٹرانسفر ہے الحمدللہ اور میں نے آپ کی بابی سے ملنا تھا آج اسی لیے میں صبح ہی فرسٹ ٹائم جا کے پی آرڈر وغیرہ ہر چیز بنوا کے لے آیا ہوں کیونکہ کل صبح ٹائم نہیں ہوگا ارلی مورنگ ہماری ٹرانسفر ہے کیش وغیرہ پی آرڈر وغیرہ ہر چیز میں ریڈی کر کے لے آیا ہوں تو ابھی پہنچتے ہیں اور کچھ ضروری باتیں ہم نے آپ کی بابی سے ریلیٹیڈ آپ سے کرنی ہے پہنچ لے کرتے ہیں اسلام علیکم چاچوی کیا لے ٹک ٹکو کوئی سونا جا بکے آئے سونا جا بھولا اس بکے بنا ہمارے سارے نہیں سونا سونا بکے کیوں کہنا ما مل جے لیا کہتا جنہا بھی سونا بنا رہا ہے تیری پر جائی تو سونا نہیں ہو ساگی یا تیری نو تو سونا نہیں ہو ساگی ٹھیک ہے مکسنگ نہیں ٹھیک ہے مکسنگ نہیں چاہیئے اور ویسے بھی زیادہ ایکسٹرہ بڑا بھی نہیں چاہیئے ان سے پر سنبال لانی جاتا اوکے جی تو پہنچ چکے ہیں آپ کی بابی کے گھر کے باہر بکے جو ہے ان کا وہ ہم ابھی پیچھے رکھ دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں آپ کی بابی کا کیونکہ آکے انہوں نے ابھی یہ کان والی جو کارستانی ہے یہ بھی دیکھ رہی ہے پتہ نہیں اس کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے آئیے بسم اللہ آئیے السلام علیکم آپ نے ہیر کٹ کروایا کروایا نا ہیر کٹ کروایا نا مجھے اچھا لگا میں نے نوٹیز بھی دستی کر لیا زیادہ چھوٹے نہیں ہو گئے نہیں وہ کارستانی نہیں اس وجہ سے آئیے کیا بات ہے سرکار کیا چلے بسم اللہ اور بھئی کیا آل ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں میں ٹھیک ٹا اللہ کا شکر یار تم نے کچھ نوٹیز ہی نہیں کیا یار میں نے آتی نوٹیز کر لیا تھا یہ آپ بتائیں نہیں دیا کس نے آپ کو یہ دائیں لیب ایکس لیب ایکس اب وہ مجھے نہیں پتا کہ لیب ایکس ہے کونہ یار اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ بتاؤ لگ تو اچھا رہا ہے لیکن یہ لیب ایکس ہے کونہ ہے انہوں بھی نہیں پتا ہوگا کوئی اللہ کا بندہ اچھا لگ رہا ہے نا برا تو نہیں لگ رہا نہیں لگ تو اچھا تو بس ٹھیک ہے کافی ہے اچھا بھئی میں نے جو وادہ کیا تھا میں پورا کرنے آگیا ہوں گاڑی آپ کو دکھانے آگیا ہوں ابھی آپ کو ہوتارتے ہیں کہیں پہ کسی ریسٹران کے باہر وہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں گاڑی دکھاتا ہوں بھر آپ نے جو کھانا نا آپ وہ بھی بتا دو میں نے تو کھانا دیسی آپ نے کیا کھانا آپ کو بتا دو اچھا جی یہ کہہ رہی ہیں اچھا جی یہ کہہ رہی ہیں اچھا جی آپ نے پرامیس پورا کیا کیونکہ ان کی آواز موبائل تک نہیں آئے گی تھوڑا لاؤڈ بول دو یار اچھا ہاں آگے گاڑی ہے پیاری ہے تو پسندی آئے گی کیا کیسی بات کر رہی ہو تم اچھا ٹھیک ہے آگے آگے کھانا کھانا یہ بتاؤ میں نے تو کھانا پایا کھاؤں گا مغلز کھاؤں گا گردے کھاؤں گا تم نے کیا کھانا کیا کھانا بتاؤ نا ویسے بھی مجھے پیچھے سے جو ہے نا وہ آرڈ آیا ہے کہ تمہاری پسند کی جگہ لے کے جائے جائے تمہیں بس پتہ سی گل آکے مکونی کیڑے مکونیاں تھے خیر کوئی بات نہیں اب بات اگر کیڑے مکونوں پر ختم ہوئی ہے پیچھے سے بھی آرڈ آیا ہے اور انہوں نے بھی کہہ دیا اب جلتے ہیں کسی چینیز ریسٹرنٹ دیکھتے ہیں کوئی اچھا ریسٹرنٹ چینیز چلو جی آگیا آپ کا کیڑے مار ریسٹرنٹ لیکن اس سے پہلے ویٹ آمنٹ یہ میں لے کے آیا تھا ایک پیارا سا بکے فورا پیارا سا لیڈا پیارا سا کاکا لیڈا مطلب لیڈی یار میری انگلی چیز تران کیا سمجھ آیا کرو چلے اب یہ ساتھ لکے جانا ہے ساتھ لکے جانا یہ ہاں بس یہ بھی رکھ دو اور میں کچھ گفٹ تمہارے اور بھی لے کے آئے ہوں تم نے دیکھے ہوں گے ویلاغزگارہ میں وہ سارے میں لے کے آئے ہوں لیکن پہلے کھانا ٹھوس لو مطلب کھانا کھالو پھر دے تو آگے یار چلو سوری پیارا تو گیم بجانا پڑے گا یہ لو بیٹا یہ لوگ فونگ چونگ 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 جو ککڑے شکڑے مانگوانے ہیں مانگوالو میرے لیے بس ایک ڈائنامائٹ چکن مانگوالو اور میں کچھ نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا جی آپ کی بھابی میں آرڈر کیا ہے ایک چکن کاشو ناٹو کاشو ناٹو یہ جی کاشو ناٹ چکن کاشو ناٹ چکن کاشو ناٹ چکن یا کاشو ناٹو کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اس کے ساتھ ہے چکن فرائیڈ رائز چکن فرائیڈ رائز چکن فرائیڈ رائز اور ساتھ اور مجھے آج کل جو ہے نا وہ چائنیز میں ایک چیز بہت پسند آئی گیا وہ ہے چکن ڈائنامائٹ جو میرے جن کے سامنے رسٹونٹ میں وہاں سے کھاتا ہوں میں نے وہی مگوا لیا جتنی در تک آرڈر آتا 20 سے 25 منٹ لگیں گے آپ کو گاڑی کا وزٹ کروا دوں آپ گاڑیوں کی بہت ایکسپرٹ ہے نا تو آپ کو گاڑی وزٹ کروا دیں تب تک ٹھیک ہے آجو اچھا ایمان ابھی تمہیں گاڑی کا ٹور دیتا ہوں تمہیں پاکٹس کے اندر ہاتھ ڈالنے ہیں اور آگے آگے رہنا ہے اور اس طرح واک کر رہی ہیں جیسے تمہیں بہت سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ مجھے بتا تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہے ہونڈا ویزل 2021 کی امپورٹ ہے مہم آئے میں آپ کو اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو ہم آپ کو پتا دیتے ہیں کہ یہ کھل نہیں رہی ہے ابھی لے کھل گئی کھل گئی ساری آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہائی بریڈ گاڑی ہے ٹھیک ہے انٹیریر اس کا بہت خوبصورت ہے ساتھ میں آپ کو یہ فلاور جو ہے وہ کمپلیمنٹری ملتے ہیں ٹھیک ہے سارا جو ہے وہ اس کا ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے ٹھیک ہے اور بیک سپیس بھی آپ دیکھ سکتی ہیں آئیں دکھاؤں آپ کو یہ چیک کریں اوہ نہیں ساری یہ بات میں دیکھئے گا جامر گفٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے اور 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 بوٹ سپیس کے اگر بات کر لیں تو بوٹ سپیس اس کی بہت زیادہ سا ہے کہیں ٹرپ پہ جائیں تو آپ آرام سے پیچھے سمان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا گاڑی کو دکھانے کا تو یہ رہی جی ہماری گاڑی امید ہے آپ کو پسند آئے گی ٹھیک ہے اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کیا مارڈل ہے گاڑی کا ویزل ہائیبریڈ ویزل ہائیبریڈ اور کچھ نہیں بتا لگا کون سا مارڈل ہے دو ہزار اکیس پاگل گاڑی کا ڈور آپ کی بابی کو کروا دیا کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد ان کے کیوٹس نے دیتے ہیں پھر نگلتے ہیں ہم نے گھر کو چلو جلدی کرو مارڈل ووک کر رہی ہو یار یہ ایمان یہی کیا جاتی ہے یار یہ کیا تم اب بٹوں کے بال کو پاپڑ کھلا ہوگی پاپڑوں ملا کیا چکر ہے یہ سٹارٹر ہے سٹارٹر ہے پتہ نہیں فینیشر کیا سٹارٹر ہے تو فیم تم ہر جائسا ہے گول گول کا مجھ مجھ مری ایسا لگ رہا ہے مجھ مری ایسا لگ رہا ہے باتمی جی کار رہی ہو ہاں اچھا سہی ہے اچھا بھئی یہ آپ کی بابی کا نٹ چکن اور وہ چکن فرائد رائز آگئے ہیں میرا جو کھانا ہے وہ غلق لیا ہے کھانا بینا اس میں کچھ بھی نہیں ہے چاہے چائنے چاہے دیسی کچھ بھی کھانے ہی تین چار بائٹس ہی ہیں سارا کا سارا پیک ہی کروایا ابھی چلتے ہیں آپ دی بھاپی کو انتے گفت دیتے ہیں اور پھر گھر ڈروپ کرتا ہم تو پاپی ٹائم ہو گیا اچھا بھئی یہ آگئے تمہارے گفت سب سے پہلے یہ دیکھو یہ کسی نے بھیجا تھا نکاہ کا بنا کے چیک کرو دیکھا تھا بلوگ میں یہ نکاہ کا انہوں نے بنا کے پر جاتا ہی کرو آئے 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 کیا بات آئے ایمان فاطمہ اور یہ برائیڈ اور گروم تم سائن کر دے نا میں بعد میں کر دوں گا ٹھیک ہے مطلب جب میرے پاس آئے گا تب کر دوں گا اس کے علاوہ ایک اور فرم ہوئے یہ فرم بڑا وائرل ہوا تھا بڑی ریلز گھنی اس کے اوپر کیسا ہے دیکھا بھا نا یہ ریلز میں دیکھا نا تم نے اس کے اوپر گانا بڑا لگا ہے یہ بھلا توبت توبت بوائے کی آواز میں صحیح ہے چلو آواز ہی ہے نا یہ مجھے کل ایک جگہ سے آیا تھا یہ اپنے گھر پہ لگا دینا امنا کو دے دینا رزق کی برکتی کے لیے اور اس کے علاوہ کیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ لکھا ہے اس کے اوپر رجب کی دلہن یہ سوٹ ہے یہ آگیا آپ کا اور بھی کچھ ہوگا یہ ابھی کسی نے نہیں دیکھا یہ گفت کسی نے نہیں دیکھا اور یہ مجھے بہت پسند آیا تھا ٹھیک ہے دکھاؤں ایسے نہیں دکھاؤں گا پہلے نا کچھ مجھے ٹیلنٹ دکھاؤں تمہارا کیا ٹیلنٹ ہے کچھ ٹیلنٹ چیز ہے تمہارے اندر سوائے دسٹنگ کے کیا گانا چھا گاتی گانا چھا گاتی ہو یہ تا تم کیا کہ پاس گئی اب سناؤں نائی 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 اب تم پاس گئی ہو اب تم پاس گئی ہو تم نے خود کہا ہے تم گانا اچھا گاتی تمہیں کہ چاہیے کی نہیں چاہیے یہ بہت پریٹی ہے اور تمہیں یہ بہت پسند آئے گا لیکن اگر تمہیں کہ چاہیے تو تمہیں اب گانا سنانا پڑے گا تم نے پہلے کہا ہے کہ جی میں گانا اچھا گاتی ہوں ٹھیک ہے چوائس is yours کوئی سا بھی گانا پندرہ سیکنڈ یا بی سیکنڈ ٹھیک ہے منظور منظور کہ نہیں جلدی بولو بہت پیاری چیز ہے میرا بھی نام ہے اس کے پر تمہارا بھی نام ہے چاہیے یا نہیں چلو ٹھیک ہے نالو پھر بنا بھی بہت پیارا ہوگا چلو سناؤ جلدی کرو کچھ بھی کچھ بھی سنا دو جو تمہیں لگتا ہے تم اچھا گاتی ہو وہ سنا دو میں تمہیں پتا ہے کہاں کہاں ٹیپ جانا ہے پتا نا تمہیں ٹھیک ہے انسلٹ نہیں ہوئی نہ تمہاری اور نہ میری ٹھیک ہے سنا دو کیا سنا ہوگی چلو سناو سناو سوال ہے ایک بہت ہی پیارے گفت کا سناو جلدی کرو حریب حریب کیا سنا ہوگی میں سناو نہیں不同 چلو جی پھر میں دکھاؤں گا نہیں تب دکھاؤں گا پھر دوں گا نہیں دکھاؤں گا ٹھیک ہے چاہیے نا سناو پھر حریب 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 یہ گفت ہے یہ کیا کیا کرنا پڑت چلو سنا دو گانا ہی سنانا پڑھ رہا اور کیا کرنا پڑھ رہا میں نے تمہیں کب کہا کہ تم بل دے دو چلو سناؤ اچھا تم مزید اچھا گا سکتی تھی اگر تم ناک سے نہ گاتی میں ناک سے گا رہی ہو ناک سے گا رہی ہو اس طرح گاتے ہیں بہت آئی گئی آ دے مگر اس بار تم ہی آنا اچھا میرے ساتھ نا نا اپنی آواز کو تم کور کرو میں اس لیے کرنی ہوں تھا کہ آپ کی بھی اچھی یار معافی دیتے ہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ پکڑو کھولو بس ٹھیک ہے میں نے کور کر لیا تمہیں بچا لیا میں نے چیک کرو کھولو آئے 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 ایدھر دکھاؤ ایدھر دکھاؤ اب میں جی دکھاؤ یار یہ دیکھو جی یہ لکھا ہے جی ایمان اینڈ رجب اس کو نکالو بہر نکالو بہر نکالو اور دکھاؤ نکال کے میری آوڈیوز کو یہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا نام ہے اللہ بھلا کرے فروم منور فرید قادری یہ ہمارے گھا رہا ہے میں تین چار بار میں نے ویلوگ میں آئے ہمارے ساتھ یہ میں آپ کو دکھا رہی تھا کہ جب میں آپ کی بھابی سے ملوں گا تب آپ کو دکھاؤں گا دکھاؤ بھئی سٹریٹ کرو یہ چیک کرو جی ایمان اینڈ رجب مطلب پیار کرنے والوں کی انتہا ہے پسند آیا اب اس کو پیان نہ لینا گلے میں ملنگ لگو گی تم تھریک ہے اس کو بھائی بہت بڑا ہے نا اس کو رکھ لینا ایزا یادگار لیکن یہ ہے کہ پیان نہ نا شبالو لگو گی پورے شبالو کا مطلب اپنا گوگل کر لینا یہ میری آدھی لینگویج نا جو میں اس کو لفظ بولتا ہوں کافی دارے کہتی نا گوگل کروں گی یہ کیا ہے گوگل کروں گی یہ کیا ہے جو کہ گوگل پر پڑے ہی نہیں ہوئے پسند آیا شیئر چلو ٹیک اٹ یاد کرو کی ہمارے ہوتے پہ کیا یاد کرو کسی بادشاہ سے پالا بڑا تھا تمہارا چلو جی اچھا جی یہ آپ کی بابی کے گفت جو ہے وہ پیک ہو گئی اور جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے میسیجز آ رہے تھے میں ہر میسیج کا جواب نہیں کہ سکتا آپ کی بابی کا ٹک ٹاک فیس بوک انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں ہے شیئر جسٹ آن سنیپ چیٹ ٹیک ہے جہاں پر چار پنچ فرینڈز ایڈ ہیں یونیورسٹی کالیج کی ایسی ہے ٹیک ہے اور میں ایڈ ہوں یا گذر ایڈ ہے یا ان کے بھائی ایڈ ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فیک اکاؤنٹس بنا کے مت لوگوں کو تنگ کریں یا مت کہیں یہ ایمان رجب ایمان رجب کا اکاؤنٹ ہے ان کا نہیں ہے جب کبھی وہ اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں گی یا یوٹیوب کا بنائیں گی جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں بننے والا ٹیک ہے کانفیڈنس لیول ہی وہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی خواہش ہے کوئی خواہش ہے ان فیوچر ویلوگر بننے کی یا ان فیوچر کوئی انسٹاگرام پہ انفیونزر بننے کی ہے کوئی ایسی خواہش فیل حال نہیں نہیں ہے نا فیل حال نہیں ہے ان فیوچر بھی نہیں ہو نہیں پتا کیوں اس کے لیے بولنا پڑتا ہے انہوں نے اگر کرنی ہے تو سائلنٹ ویلوگنگ کرنی ہے سائلنٹ ویلوگنگ کون دیکھے گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا تو آپ جو ہے مت غلط غلط انفرمیشن اور غلط غلط کام کریں آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے نام سے اپنے پیارے پیارے ناموں سے اپنے پیارے پیارے فیسز سے جو ہے اپنی آئیڈیز بنائیں ایمان رجب ایمان رجب کے کاؤنٹ مت بنائیں اور نہ ہی لوگوں کو کہیں کہ ہاں میں ایمان ہوں ہاں میں ایمان ہوں غلط بات ہے ٹھیک ہے بھئی کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے اوکے کھانا ٹھیک تھا بہت زیادہ کھایا تم نے سارا کا سارا وہ پیک ہوا پڑا ہوا چلیں آپ گھر چلو جی گھر چلتے ہیں آپ کی بھابی کو ڈاپ کرتے ہیں وعدہ بورا ہو گیا وعدہ وفا کر دیا گاڑی دکھا دی کھانا بکھلا دیا ابھی کسی دوست کو کسی رشتہ دار کو میں نے گاڑی کی ٹریٹ نہیں دی you are the one جس کو میں نے دے دیا ٹریٹ ٹھیک ہے ڈن چلو جی بس اللہ رو ملے بچہ جی پہنچ چکے ہیں آپ کی بھابی کے گھر ان کے گفت سے گرہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اممہ کو سلام کر لیتے ہیں کیونکہ ایسے باہر سے جانا ان ایتھیکل لگتا ہے پھر نکلتے ہیں اپنے گھر چلو بسم اللہ رفع اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی اوکے جی شکر اللہ الحمدللہ یہ کام بھی آج پورا ہو گیا نیو یئر پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کی بابی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس آکے آپ کو سپیشل طریقے سے گاڑی دکھائیں گے سب کے ساتھ نہیں وعدہ کر کے ویسے بھی آپ کی بھائی سے مکرا نہیں جاتا الحمدللہ تو گاڑی دکھا دی گاڑی کی ٹریٹ بھی دے دی ابھی گھر والے سارے رہتے ہیں دوست کیا رہتے ہیں ان کو بھی ٹریٹ دینی ہے اوپس بات ہے اور 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 اب ذرا نا غزل کے کومنٹ سیکشنگ میں آپ لوگ چلے جائیں اور وہاں جا کے ذرا شور میں جاتے ہیں ہنڈرڈ کے کی ٹریٹ دے ہمیں تاکہ پھر ہم ان کو فائیو ہنڈرڈ کے کی ٹریٹ بھی دے سکیں پہلے وہ ہنڈرڈ کیا گی تو دے نا اور دوسری بات یہ کہ کل یا پرسوں کے ویلاغ میں انشاءاللہ آپ کا بھائی جا رہا ہے میٹ اپ کی جگہ آل موسٹ آل موسٹ فائنل ہو گئی ہے جا کے ان سے دیکھ کے آنا ہے بس ایک بار میٹنگ کرنی ہے ان سے تاکہ ہم اس کو ڈن کر کے لوگ کر کے آ جائیں پھر آپ کو اناؤنس کریں گے آپ لوگ پہنچ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے اپنے تحفے بھی لے لی جائے گا ملن ملاب بھی ہو جائے گا چینل کے شاؤٹ آٹس بھی ہو جائیں گے بس تمیز اور تہذیب کے ساتھ انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ سیکیورٹی کے انتظامات پورے ہو تاکہ جیسے لازٹ ٹائم ہرڈل ہوا تھا ہم ملن نہیں سکے بات ہی نہیں کر سکے اس دفعہ ایسا کچھ نہ ہو فیلحال کے لیے ویلاغ کرتے ہیں یہاں پر انڈ اور ہاں ایک اور بات یہ بہت ہی کمال کے چیز جو کل والے ویلاغ میں آپ کو ہیدر نے اور میں نے بتائی تھی ہونے والی ہے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر وہ بھی انانسمنٹ اس کی بھی کر دوں گا تو ویلاغ کے ساتھ بنے رہیں آپ کو پتا لگ جائے گا ساتھ بہت ہی کمال کا ویلاغ بننے جا رہا ہے لہور شہر کے لیے فیلحال ان فیوچر باقی شہروں کو بھی اپروچ کریں گے فیلحال لہو اور کے لیے سٹارٹ کرنے لگیں دیکھتے ہیں کیسا ریسپانس اس کا آتا ہے ابھی کے لیے ویلاغ کرتے ہیں یہاں پر انڈ امید ہے آپ کو ویلاغ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں کامنٹ کر کے بتا دیں کیسا لگا ہو کیسا نہیں لگا اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہوتی ہے ملاقات کل ایک نئے ویلاغ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ